ہلو مام ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے منیشہ مام کی ہیلپ سے ایک سول کو مکتی دی ہے اس کام میں میرا منیشہ مام ہی ایک ایسی انجل ہے جنہوں نے میرا ہیلپ کیا ہے سیریسلی میں بہت دل سے تھانکس بولنا چاہتی ہوں مام کو کیونکہ پہلی بار میں نے بھی فیل کیا ہے کہ آپ کا جو سول پرپس ہے وہ جب پورا ہوتا ہے تو جو کہتے ہیں نا آتما سے خوشی ہوتی ہے وہ کیسے فیل ہوتی ہے یہ میں نے شاید لائف میں فرس ٹائم فیل کیا ہے اور اس میں میری مدد کریے منیشہ مام نے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے یوٹیوب پر منیشہ مام کی جو آٹوماتک ہینڈ رائٹنگ والی جو ویڈیوز وہ ڈالا کرتے تھے انجل ورک شاپ کی ان کے سٹوڈنٹس کی وہ میں نے دیکھا دن میں نے سرچ کیا کہ یہ ہوتا کیا ہے اس کے بعد میں نے اسے اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد مجھے سیریسلی آنسرز ملنے لگے لیکن ایکچلی یہ جو سولز ہوتی ہے یہ ہماری لائف کا ہی پارٹ ہوتی تو میں ریل میں ایک سولز سے ہی بات کر رہی تھی اس ٹائم تو اس سول نے مجھے بولا کہ مجھے مکتی چاہیے جو بھی ان کا ریزن تھا انہوں نے مجھے بتایا تو اب ایکچلی میں تو فلال ابھی اوکن ہوں نہیں ایم آلسو دیوائن فیمی نائن بٹ میرا وہ پروسس چل رہا ہے ابھی میں جرنی میں چل رہی ہوں میں فلی اوکن نہیں ہوئی ہوں تو مجھے پہلے تو ایک بار ٹینشن ہو گیا کہ اب میں کیا کروں میں ان کو مکتی کیسے دلاؤں جن مجھے منیشہ مام کا یاد آیا تو منیشہ مام سے میں نے بات کری انہیں میں نے اپنی آڈیو ریکارڈنگ سنائی کہ مجھے یہ پرابلم ہے مجھے آپ کی مدد چاہیے تو آپ یہ میری help کر پائیں گی کی نہیں کر پائیں گی تو انہوں نے seriously پہلے تو مجھے لگا کہ I don't know کچھ نہیں کہا سکتی میں میں نے اس سول کو یہ بولا کہ دیکھو ابھی میں فلان نہیں کر سکتی جب میں اب ایک ان ہوں گی تب ضرور کر دوں گی کہ میں نے اس سول کو بولا لیکن اس کے بعد میرے کو بھروسہ تھا کہ منیشہ مام کو بھی منع نہیں کریں گی تو وہی ہوا مام نے ہاں کیا اور مام میرے کو اس میں سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اس time مام بیزی تھی وہ شاید کئی بہار تھی تو وہ جیسے ہی گھر پہنچی انہوں نے پہنچتے سے ہی میرا یہ کام کر دیا انہوں نے سب سے firstly دیکھا کہ وہ سول ہے seriously soul ہے کی نہیں کیا ہے سارا انہوں نے اپنا دیکھا اور seriously انہوں نے اس کی مکتی کروا دی انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ آپ اس soul سے پوچھئے کہ کیسے ہے کیا ہے کچھ جاننا ہے اس کو کچھ desire تو باقی نہیں ہے یہ سب میں ادھر سے ان کو continue message کرتی رہی اس طرح سے انہوں نے ایک مجھ سے link بنا کے رکھا اس ٹائم اور finally انہوں نے اس soul کو مکتی لا دی تب مجھے seriously first time فیل ہوا کہ آتما کی جو شانتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے خود کے دل کی جو تسلی ہوتی وہ کیا ہوتی ہے اور ایک جو سکون ہوتا ہے life میں شاید مجھے first time ملا تب مجھے realize ہوا کہ seriously this is my soul purpose میں مطلب اتنا خوش نصیب مان رہی تھی اپنے آپ کو اس ٹائم میں اتنی اندر سے خوش تھی نا اور میں دل سے آج بھی angels کو منیشہ مام کو آرکینجل مائیکل کو thanks بولنا چاہتی ہوں کہ مجھے انہوں نے احساس کر آیا actually کہ I am divine feminine اور میں ایک بہت خاص مقصد سے یہاں پر آئی ہوں اور یہ تھا میرا پورا اس journey کا ایک چھوٹا سا part actually یہ میرا exam ہی تھا جو میں نے منیشہ مام کی help سے اس کو پار کیا ہے اور thank you very much منیشہ مام again 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 دل سے very very much thank you tons of thanks man tons of thanks تویکی پھر شڑیوستما لے گا سُیرو� بشڑیوستا